اسلام علیکم آٹھ نو اور دس فریوری کے دران ملک کے مختلف مغربی وستی اور شمالی علاقوں کو ایک سلسلہ متاثر کرے گا جس سے مختلف مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر شدید برباری متوقع ہے پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ مختلف علاقوں میں تیز سے شدید ہوایں چلنے کے امکانات موجود ہیں یاد رکھیں بلوچستان کے کئی علاقوں میں نظام زندگی بھی مفلو جو ہو سکتا ہے کیونکہ پچپن سے پچھتر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز سے شدید ہوایں پریشانی کا باس بن سکتی ہیں سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں تیز ہوایں چلنے کی توقع ہے مگر یاد رکھیں کراچی کی نسبت وستی اور جنوبی مشرقی سندھ میں ہوایں زیادہ شدت سے چلیں گی یہ کراچی میں بھی پچیس سے پہتیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں البتہ جو وستی اور مشرقی سندھ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں پن تالیس سے پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہواں کے چھوکے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ہوایں دیکھنے کو ملیں گی مگر ینوبی علاقوں کی نسبت ان علاقوں میں ہواں کی رفتار کم رہے گی یہاں مختلف مقامات پر پندرہ سے پچیس یا تیس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہواین چل سکتی ہیں بہاول پور ویہاڑی لودرہ ان مقامات پر سرکولیشن موجود ہوگا تو یہاں ہواوں کی شدت کچھ کم رہ سکتی ہے لیکن بہاول نگر اور مشرق پاکستان کے بارڈر کے علاقے اور راجستان کے کئی علاقوں میں بھی شرید ہواوں کے جھونکے دیکھنے کو مریں گے تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو نیا مغربی نظام اس وقت ایران اور افغانستان کے ملحق کے علاقوں پر موجود ہے جس کے کچھ بادل کوئٹہ اور آس پاس کے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں ان میں مزید اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران شدت آئے گے اور بارش دیکھنے کو ملے گے اس سے پیچھے بھی ایک اور مغربی نظام موجود ہے جو گیارہ یا بارہ فروری کے دوران ملک کے شمالی علاقوں سے گزرے گا اور انتہائی شمالی علاقوں میں بارش اور برفباری بھی دے گا ایک سائیک لونک سرکولیشن ان علاقوں پر بنے گا جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں اچائی والے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں مگر یاد رکھیں بہاول پر رہیم یار خان ان علاقوں میں کوئی خاطر خواب بارش متوقع نہیں ہے بات کیجئے خیبر پختونخواہ کے تو خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں آٹھ نو فروری کے دوران بادل بننے اور بارش کا امکان موجود رہے گا یاد رکھیں زیادہ امکانات آٹھ فروری کی دوپار سے نو فروری کے دوران رہیں گے چترال سواد کوئستان شانگلہ بٹگرام مانسیرہ ابتباد حریپور بنیر سوابی مردان مالکنڈ چار سدہ نوشہرہ پشاور کوہات اور اکزائی کرک ہنگو بنو دویرزیستان لکی مروت ٹانک ڈیرہ اسمائیل خان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں آٹھ سے نو فروری کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں جبکہ پہاڑوں پر دس فروری تک بارش اور برفباری دیکھنے کو ملتی رہے گی یہاں شمالی خیبر پخت انخواہ کے علاقوں میں جز میں سواد دیر اس کے علاوہ بنیر ابتباد کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں شریر برفباری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے گلگرد بلتستان کی کشمیر کے تمام علاقوں میں دس فروری تک بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود رہیں گے گلگر دستور، ہنزہ چلا، سکردو، سیرنگر، پلواما، راجوری، انانت، ناغ، لہلتا، کارگل، مزفر آباد، شپیان، جمع، ادھمپور، راولا کوٹ، وادی نیلم کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں دس فروری تک بادل بننے بارش اور پہاڑوں پر زبردست برفباری دیکھنے کو ملے گی پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے وسطی اور شمالی علاقوں میں تو بارش کے امکانات موجود ہیں گرج مکہ بادل بھی بن سکتے ہیں جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، میاوالی، چکوال، خشاب، سرگودھا، جیلہم، منڈی، بہاودین، گجرات، سیالکور، ناروال، گجرام، علاہ، حفظہ بارشی، خپرہ، لہور، قصور، ننکانہ، صاحب، فیصل آباد، چینیوٹ کے ازلا شامل ہیں ان کے تمام علاقوں میں بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود رہیں گے یاد رکھیں شمالی علاقے جس میں راولپنڈی، چکوال، اٹک، جیلہم، میاوالی ان علاقوں میں بارش کا امکان کچھ زیادہ رہے گا یہاں پر بارش کے مقدار کچھ زیادہ رہ سکتے ہیں مگر یاد رکھیں اکثر مقامات پر دس میلی میٹر سے کم بارش ہی دیکھنے کو ملے گی اگر بات کیجئے فیصل آباد، اکارہ، قصور، ننکانہ، صاحب، پاک پتن، صحیوال، توبہ ٹیک سنگ، جھنگ، بکھر کے علاقوں کی تو ان علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں کہیں بوندہ باندھی تو کہیں ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں یاد رکھیں یہاں پر سرکولیشن موجود ہوگا تو پاک پتن، اکارہ، صحیوال کے علاقوں میں کچھ مقامات پر اگر گرہ چمک کے بادل بن گئے تو اچھی بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے مگر یاد رکھیں امکانات کافی کمزور رہیں گے بہاول نگر، ویہاڑی خانے وال، لیہ، مزفرگر، ڈیرہ، غازفان، ملتان، لودرہ، بہاول پر، رہیم یار خان، داجن پر ان علاقوں میں بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے مگر کسی خاطر خواب بارش کی توقع نہیں ہوگی البتہ بہاول نگر، ویہاڑی خانے وال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ اور جھنگ کے کچھ جنوبی علاقوں میں جو خانے وال سے ملحقہ علاقے ہیں ان علاقوں میں ریم جھم پونہ باندی سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر یاد رکھیں یہاں کسی خاطر خواب بارش کی توقع نہیں ہوگی مطلب ایسی بارے جو گندم کے لیے مفید ہو سکے اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو شیرانی، مسخیل، یوب، دسائف اللہ، پیشین کلا عبداللہ، کوئٹا، ہرنائی، مستونگ، نوشکی، سبی، لورالائی، بارخان اور بارش کے امکانات موجود ہیں بلاند پہاڑوں پر ہلکی برباری بھی دیکھنے کو ملسکتی ہے دیرہ بکٹے، نصیر آباد، جعفر آباد، جہل مقصی، خوزدار، تربت، گوادار، آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کسی خاطر خواب بارش کی توقع نہیں ہے البتہ یہاں پر تیز سے شدید ہوایں چلنے کے امکانات موجود رہیں گے سندھ کے بھی تمام علاقوں میں موسم مجموعی طور پر خوشک رہے گا ہلکے فرقے بارال جنوبی سندھ کے علاقوں میں دیکھنے کو ملسکتے ہیں رات اور صبح کے وقت میں جنوبی سندھ کے علاقوں میں دھوند بھی بننے کے امکانات موجود ہیں کسی خاطر خواب بارش کی توقع نہیں ہے تیز سے شدید ہوایں سانگھڑ، خیرپور، سکھر، گھوٹکی، شکارپور، کشمور، جاکب آباد، حیدر آباد، نواب شاہ، کراچیز میں تمام سندھ کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیں گی یاد رکھیں فیلحال ملک گیر طاقتور سلسلے آتے دکھائی نہیں دے رہے اگلے پندرہ دنوں تک کوئی بھی طاقتور سلسلہ اثر انداز ہونے کی توقع نہیں ہے پہلے بھی اگہہ کیا تھا کہ ایم جی او وی فیلحال حرکت میں ہے جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے پروردگار عالم کی رحمت سے ملک گیر بارشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی امید ہے کہ مارچ میں اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر کوئی تگڑے سسٹم آئے تو شدید موسمی حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے